میں نے پچھلی طور پہ بھی ارز کیا تھا کہ شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اور کوئی شخص یہ سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتا کہ اگر اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے یہ بھی کفری عقیدہ ہے کیونکہ یہ محال ہے اور محال اور مقدور کو یہ سمجھیں کہ محال وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پرمنٹلی اس کو اس طریقے سے تیہ کر دی ہے اب اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ کیا یہ possible ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کو بھیجے پیغمبر کی حیثیت سے ایک تو امتی والا ہمارا قیدہ ہے نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ تو فالو کریں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 394 نمبر بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے اور ایک عادل حکمران کی حیثیت سے صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے یعنی جزیہ دینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا یعنی لوگ اسلام قبول کر لیں گے البتہ جو مسلم کے الفاظ ہے نا 394 نمبر جو حدیث ہے اس میں وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے بس یہ ایک ایک سیپشن ہے تو اگر کوئی شخص یہ سٹیٹمنٹ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے اور اس سے ختم نبوت میں فرق نہ پڑے یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے کہ بھیج دے تو ہم کہیں گے کہ یہ محال ہے اس میں اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والی بات ہے جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا لہٰذا یہ چکر نہیں ہے کہ قدرت میں داخل ہے کے نہیں اسی طریقے سے یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنم میں اور فیرون کو جنت میں بھیج دے تو ہم اس پہ کیا جملہ بولیں گے یہ محال ہے اس میں یہ بیس نہیں ہے کہ قدرت میں داخل ہے یہ نہیں ہے ہر وہ چیز جو اللہ نے تیہ کر دی ہے محال کے طور پر اس کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا خود گم رائی ہے اور مقدور وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ نے ابھی تک کی نہیں ہے لیکن اس پر قادر ہے مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں تو ہم کہیں گے ہمارے علم میں کوئی ایسی سیڑھی نہیں ہے لیکن ہاں اللہ کو قدرت حاصل ہے اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے فیزیکل ورڈ میں تو یہ ایمپوسیبل ہے ہمارے لئے ہاں اللہ گزار سکتا ہے لیکن کبھی گزارا ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی تو ہم یہ کہیں گے یہ چیزیں اگرچہ ہوئی نہیں ہیں لیکن یہ ہے مقدور قدرت میں یہ پوسیبلیٹی موجود ہے لیکن جس چیز کی پوسیبلیٹی قدرت میں داخل آپ نہیں کر سکتے اب ظاہر اگر یہ بھی سٹیٹمنٹ آپ دے دیں گے کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے تو وہ آپ پہ لوگ فتوہ لگانا شروع کر دیں گے ان اللہ علا کلی شہین قدیر کے حوالے سے علاکہ ان کو نہیں پتا یہ بقاعدہ علم القلام کی بیسیں ہیں پوری ان اللہ علا کلی شہین قدیر کا مطلب قطن یہ نہیں ہے جو عوام الناس لیتی ہے اس لیے آپ کو بتائیں غیر مسلم نے آٹھ سے کئی سال پہلے ڈاکٹر زاکر نائک سے اسی حوالے سے سوال کیا تھا تو اس نے کہا کہ ہمارا قطن مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کر سکتا ہے بلکہ وہ چیز کر سکتا ہے جو اس کی قدرت میں داخل ہے اور جو اس نے خود اپنے لیے مقرر کی ہے کہ یہ چیزیں محال ہیں وہاں اس کی قدرت میں داخل بھی نہیں کریں گے اب یہ پیورلی ایک علمی بحث تھی اب سعودی عرب کے جو ایک شیخ ہیں شیخ سال فوزان یا فوزان کیا نام ہے ان کا ان کو کسی نے سوال کر دیا کہ ایک انٹرنیشنل سپیکر ہیں نام لیے بغیر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور بس اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر انہیں کہا یہ بندہ کافر ہے حالانکہ ان علماء کے پاس کوئی فک ہوتی تو یہ سوچتے کہ اگر ایک انٹرنیشنل سپیکر ہے جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اس کو کسی ہلکے کتے نے کٹ لیا ہے کہ اس نے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر نہیں ہے تو یہ مجھے آگے کوئی سوال کرے تو میں فوراں کہوں گا کہ یار وہ جو بات کی ہوگی وہ محال اور مقدور کی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوگی وہ انہیں پکڑ کے سیدھا سیدھا فتوہ لگا دیا میں نے پھر اس عرب کے مولانا کے اوپر گریفت کی وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں بڑے لیول کے مفتی ہیں عربی تو وہ پھر اہلے دیش میرے خلاف ہوگے جی اتنے بڑے شیخ ہیں ان کے بارے میں آپ نے بات کر دی اس شیخ نے ایک مسلمان پہ کفر کا فتوہ لگا کر خود اس کی طرف کفر لوٹا اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا وہ توبہ کروائے اس سے اس سے توبہ کرانے کے بجائے میرے بیچے پڑ گئے اس طریقے سے اگر آپ کسی پہ کفر کا فتوہ لگائیں گے کٹاگوری کلی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے اگر کسی نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اور اے فاسق تو دونوں میں سے ایک ہو گیا اگر وہ کہنے والا درست تھا تو جسے کہہ رہا ہے کہ وہ ہوا ہو جائے گا اور اگر کہنے والا غلط تھا تو پھر کفر اس کی طرف لوڈ آئے گا تو یہ محال اور مقدور کی چیزیں علم میں ہونی چاہیے اکثر اس قسم کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ جی کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے تو ہم اس کے جواب میں کیا جواب دیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں بنا سکتا ہے تو دوسری قدرت کی نفی ہوگی کہ اسے اٹھا نہیں سکتا ٹھیک ہے کتنے ٹریکی سوال ہیں ایک طرف اٹھانے کی نفی ہوگی اور ایک طرف جو ہے وہ قدرت کے حوالے سے نقص آ جائے گا کہ اچھا پھر تو بنائی نہیں سکتا ہے ایسا پتھر اور اگر بنائے گا اور خود نہیں اٹھا سکتا تو دوسری قدرت کی نفی ہو جائے گی اور اگر نہ بنا سکے تو بنانے کی قدرت کی نفی ہو جائے گی تو ان سارے سوالات کے جواب میں ہم کہتے ہیں محال یہ محال ہے یہ مقدور چیزیں نہیں ہیں یہ محال اور مقدور کے اعتبار سے کئی ایک چیزیں یہ اس وقت عوائل اسلام میں آ گئیں جب علم الکلام کی چیزیں جو ہیں فلاسفہ کا نالج عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا بنو عباس کے دور کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے بھی ساری بیسیں شروع ہو گئیں اور اسی وقت پھر اسماء و صفات کے حوالے سے مسلمانوں نے کتابیں لکھنی شروع کی استوال الارش کا عقیدہ اس کے حوالے سے اختلاف پھر اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے انسان کے ساتھ نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگجان سے زیادہ تمہارے قریب ہوتے ہیں یہ ساری بیسیں اس وقت پھر شروع ہی تو جو ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ان کو جہمیاں کہنا شروع کر دیا دوسرے ایکسٹریم والوں کو مجسمہ کہنا شروع کر دیا اور وہ بیسیں آج تک چل رہی ہیں اہل حدیث جو ہیں وہ ہنفیوں کو کہتے ہیں یہ جہمی ہیں اور جو ہنفی ہیں وہ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ مجسمہ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد تجویز کرتے ہیں حالانکہ یہ دونوں بلکل ایکسٹریم ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ بلکل درست بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھنے میں فرق لگ جاتا ہے اس لیے ان چیزوں کو موضوع بیس نہیں بنانا چاہیے نہ یہ ایسی کوئی توحید کی چیزیں ہیں اور شرق سے متعلقہ ہیں جن کو زیر بیس لائے جائے بس ان کے بارے میں یہی چیزیں ہیں کہ آپ کو بنیادی طور پر محال اور مقدور کا فرق پتا ہو پھر آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کوئی نہیں بدلیں گے یہ تو تیہ ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے کلمات پر بدلنے پر قادر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی قدرت کا نقص ہے نہیں بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے تو اس قسم کے اور کئی بیسیں ہیں میں اس کو سکپ کرتا ہوں موسیقی